سننے والوں کی اور دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں ساتھیوں ریڈیو پاکستان لاہور کو قائم ہوئے پچاسی برس بیٹھ گئے ہیں اور ہم اس کی پچاسیویں سالگیرہ منا رہے ہیں اور جہاں تک مبارک بات کا سوال ہے تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ حق دار اس کے آپ ہی ہیں ریڈیو لاہور برے صغیر کے پرانے سٹیشنز میں سے ایک ہے بے شک اس سے پہلے اس کی کچھ پرانی بیلڈنگز تھی یہ جو نئی عمارت ہے جہاں پہ آپ کو کھڑی نظر آ رہی ہیں یہ سکسٹی فائیو میں بنی تھی اور میرا جو ریڈیو کا سفر ہے وہ سکسٹی سیون سے شروع ہوا جب میں سکول کی طرف سے ایک ملی نغمے کی ریکارڈنگ کے لیے آئی تھی پھر اسی دن جب میں یہاں کی راداریوں سے گزر کر سٹوڈیو میں پہنچی تو میرے دل میں ایک خواہش جو تھی وہ مصمم ارادہ کر چکی تھی کہ میں نے فائنلی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہی پہ آنا ہے اور صداکار کی حصیت سے اپنا سفر شروع کرنا ہے سو اسی طرح پھر انیس سو تہتر میں میں نے آڈیشن دیا اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آج ریڈیو لاہور پچاسیویں سالگیرہ منا رہا ہے اور میں ابھی تک آپ لوگوں کے ساتھ ہوں لیکن یہ آپ ہی کی وجہ سے ہوں مگر خوشی مجھے اس بات کی ہے جو بھی میں نے کام کیا کیا تو اپنی خوشی کے لیے اپنی خواہش کے لیے لیکن آپ لوگوں نے سراحا تو میں یہاں تک آ پائی اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میری اس خواہش کو میری اس کامجابی کو حکومت پاکستان نے بھی سراحا اور انہوں نے میری اس کارکردگی پر معمولی سی کاوشوں پر مجھے پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا کسی بھی صداکار کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی براڈکاسٹر کے لیے یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی میں نے اپنی سفر میں اپنے سی بہت سینئر بہت قابل بہت اچھے آرٹسٹ کو دیکھا ان کے ساتھ کام کیا ان سے سیکھا اور ان کی یادیں آج بھی میرے دل میں ہیں بے شک ان میں سے کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن ان کی صدائیں آج بھی فضاؤں میں گونج رہی ہیں اور یقیناً آپ کی سماعتوں میں بھی ٹکراتی ہوگی اب اجازت دیجئے ریڈیو لاہور کی پچاسویں سالگیرہ آپ کو بھی مبارک اور میرے لیے بھی یہ بہت بڑا خوشی کا مقام ہے اور جگ جگ جیئے میرا ریڈیو لاہور